اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میذبان عبدالجبار دریشک ناظرین آج 19 جنوری 2019 کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد شعودری نے ایک پیس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا کہ عوام کو بہت جلد گوادر پورٹ کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری سنائیں گے جس میں انہوں نے اس بات کا بیزار کیا کہ ایک بہت بڑی ایل ریفینری کا سنگے بنیاد بہت جلد گوادر میں رکھ دیا جائے گا ناظرین ہمیں گوادر پورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فیدے مند ہوگی ناظرین گوادر پورٹ ہمیں کس طرح ملی اس بات کا شاید چند لوگ ہی جانتے ہوں گوادر پورٹ پہلے پاکستان کا حصہ نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد گوادر پورٹ کو پاکستان میں شامل کیا گیا ناظرین آج ملک کی بائیس کروڑ عبادی گوادر کے بارے میں ضرور جانتی ہے مگر ان میں سے چند ہزار لوگ بھی اس عظیم خاتون کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جس نے گوادر پاکستان کو دلوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہم سب یہ ضرور جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھوے وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر پاکستان میں شامل کروا کر اب تک کا بڑا کارنامہ سر انجام دیا گوادر جیسا خطہ پاکستان کو ملا تو اس کی وجہ سے آج چین ہمارے پاس دوڑا چلا آیا اور دنیا سے بہت سارے ممالک پاکستان میں سربایا کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں گوادر کو حاصل کرنے میں جہاں فیروز خان نون کا کردار اہم ہے وہیں ان کی دوسری بیوی وقار و نساء نون بھی شامل ہیں وقار و نساء نون کا سابقا نام وکٹوریا ریک ہی تھا یہ آسٹریا میں پیدا ہوئی تعلیم و تربیت برطانیہ میں حاصل کی ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمیشنر تھے تو تب ان کی ملاقات وقار و نساء سے ہوئی ملک صاحب کی دعوت پر ہلکہ بگوش اسلام ہوئی انہیں سن پینٹالیس میں ممبئی میں آئیں اور ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنا نام وکٹوریا سے تبدیل کر کے وقار و نساء نون رکھ لیا اور انہیں وکی نون بھی کہا جاتا تھا گوادر جو کہ آج ساری دنیا کے لیے سونے کی چڑیا کی حصیت اختیار کر چکا ہے دراصل وہ ان دو ہستیوں کی وجہ سے ہے پاکستان کی ملکیت ہے اور گوادر کا علاقہ اٹھارویں صدی میں خان اف کلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھا جس کا آدھا ریونیو خان صاحب کو دیا جاتا تھا لیکن انتظام سارا گچ کی قبائل کے ہاتھوں تھا ستارہ سو تیہتر میں جب امان کے حکمرانوں کو اپنے بھائی کے ہاتھوں شکست ہوئی تو امان کے شہزادے کو خان اف کلات نے اس کی بہتر گزر بسر کی خاطر یہ علاقہ اس شرط پر اس کے سپرد کیا جب سلطان کو ضرورت نہیں رہے گی تب تمام حقوق خان اف کلات کے پاس واپس چلے جائیں گے لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا اور جب معاملہ مزید خرابی کی طرف گیا تو سالسی کے بہانیں برطانیہ نے مداخلت کر دی اور امان سے کچھ مرات لے کر کلات خاندان کا دعویٰ ٹھکرا دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ مزید گواہوں کو سامنے لائے جائے اور ثبوت پیش کیے جائیں حتمی فیصلہ کسی قسم کی حق میں نہیں دیا گیا اس خدمت کے بدلے برطانیہ نے امان سے گوادر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی افواج کو گوادر میں داخل کر دیا ہاں البتہ امان کا آدھا ریونیو امان میں جاتا تھا اور اس طرح ایک عرصے تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا کہ ہمیں پاکستان کے بعد جب خان آف کلات نے اپنی جیداد پاکستان میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تو گوادر کا معاملہ پھر اٹھایا گیا لیکن کوئی فیدہ نہ ہو سکا اور پھر اسی دور میں ایک امریکی سروے کمپنی نے گوادر کی بندرگاہ کے بہت سارے فوائد بتائے ایران کو جب یہ پتہ لگا کہ اس نے اسے چاہ بہار کے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دیں اس دور میں شاہ ایران کا دور تھا اور سی آئی اے کی پشت پنہائی پر تھی امریکی صدر کے ذریعے کافی دباؤ ڈالا گیا کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کیا جائے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی انیسن چھپن میں ملک فیزوز خان نون نے وزارت خارجہ کا کلمدان اٹھایا تو انہوں نے گوادر کے معاملے کو ہر صورت حل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مشن کو اپنی اہلیہ محترمہ وقار و نسان نون کو سوب دیا جنہوں نے گوادر کے کیس کو برطانیہ کے سامنے رکھا تاکہ ہاؤس آف لارڈز سے منظوری لے کر گوادر کا قبضہ واپس لیا جائے اس جنگ کو محترمہ وقار و نسان نے دو سال لڑا دلائل اور گفت و شنوید سے اس مقدمے کو جیتا امان کے سلطنت سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی لیکن اس کے عزو پیسو کا مطالبہ کر دیا لیکن ملک صاحب اس معاملے میں ڈٹے رہے اور چھے ماہ کے مذاکرات کے بعد امان تین ملین ڈالر کے عزو گوادر کا قبضہ پاکستان کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا اب معاملہ رکم کی ادائیگی کا تھا جو اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہ تھے کہ رکم قومی خزانے سے ادا کی جائے تو اس رکم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے باتاور ڈونیشن دیا اور باقی رکوم حکومت پاکستان نے ادا کی بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساری رکم ہی پرنس کریم آغا خان نے ہی ادا کی اب یہی وہی گوادر ہے جو کہ آج سی پیک تک پہنچ چکا ہے اس کا کریڈٹ کسی کو بھی دینے سے پہلے اس کے اصل ہیرو اور شخصیات کو قوم سے متعرف نہ کروانا بہت بڑی زیادتی ہوگی یہی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے گوادر ہمیں دلوایا وہ بھی اس وقت کے سی آئی اے برطانوی پارلیمنٹ ایران اور امان سے لڑ کر جو کہ مہرکہ عظیم کی حصیت رکھتا تھا اس گراہ قدر خدمت کے بدلے محترمہ واقار و نساء کو انیس سن انسٹھ میں حکومت پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا سیول عزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا نون خاندن آج بھی تحصیل بھلوال کے ایک گاؤں میں نور پر میں مقیم ہیں جن میں سے ادنان حیات نون امینے بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ان کی اہلیہ غلشتہ حکومت میں وزیر بھی رہ چکی ہیں جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بہت سے کام کیے بیگم نون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے ستیلے بچوں سے بے حد محبت کا رشتہ استوار کیا اور اسے نبھایا انہوں نے عمرہ کیا اور وسیعت کی کہ انہیں ایک کلمہ گو مسلمان کے طور پر دفن کیا جائے محترمہ واقار و نساء کا انتقال سولہ جنوری دو ہزار میں ہوا ویکی نون ایجوکیشن فاؤنڈیشن آج بھی ان کی سماجی خدمت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں اندھیروں میں روشنی بانٹ رہی ہے اور یہ کار خیر مستقل بل میں ذریعہ وقار و نساء کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا